بولی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ خوش اس کہانی کی شروعات میں میڈیسن نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا گھر جنگل کے بیچ و بیچ ہے میڈیسن نہ سن سکتی ہے نہ ہی بول سکتی ہے لیکن وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی تیرہ سال کی عمر میں اسے ایک بیماری ہوئی جس کے بعد اس نے سننے کی اور بولنے کی شکتی کو کھو دیا میڈیسن ایک کامیاب رائٹر ہے جو کی ہورر سٹوریز لکھتی ہے اور ایک دن اس کی نیبر اس کے پاس اس کی بک واپس کرنے آتی ہے جو اس نے میڈیسن سے پڑھنے کے لئے لی تھی وہ میڈیسن سے پوچھتی ہے کہ تمہاری کہانیوں میں اینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے تم ایسا کیسا کرتی ہو وہ بتاتی ہے کہ میری مام نے کہا تھا کہ کسی بھی کہانی کی اینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے اسی لئے ہر کہانی کی اینڈنگ میں پانس سے سات بار لکھتی ہوں اور جو مجھے پسند آتی ہے اس اینڈنگ کو میں فائنل کر دیتی ہوں دراصل اس کی نیبر کو سائن لینگویج آتی ہے ساتھی میڈیسن پہلے خود بول سکتی تھی سن سکتی تھی اسی لئے اس سامنے والے کی لپسنگ سے فگر آؤٹ کر لیتی ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے میڈیسن کی نیبر اسے رات کو ڈینر کے لئے انوائٹ کرتی ہے لیکن میڈیسن منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ آج رات کو مجھے کہانی کی اینڈنگ لکھنی ہے اور جب وہ رات کو گھر پر اکیلی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک میسیج آتا ہے جو کی بہت ہی انوائنگ میسیج ہوتا ہے میڈیسن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اس انسان کو جانتی ہے پر وہ اس کے میسیج کا کوئی رپلائی نہیں کرتی اب جب میڈیسن اپنے کام میں بزی ہوتی ہے تب ہی ہمیں دور کے باہر اس کی نیبر کو دکھایا جاتا ہے جو دروازے کو زور زور سے نوک کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک نکاب پوش بھی ہے جو کی اسے مار دیتا ہے میڈیسن کو پتا نہیں چلتا کیونکہ اس سن نہیں سکتی اور اب اس نکاب پوش کو بھی پتا چل چکا ہے کہ جو لڑکی اندر ہے وہ سن نہیں سکتی اور اب شاید وہ اپنا اگلا شکار میڈیسن کو بنانا چاہتا ہے میڈیسن کے موبائل پر اسی آدمی کا کال آ رہا ہوتا ہے جو اسے میسیج بھی کر رہا تھا لیکن میڈیسن کو پتا نہیں چلتا میڈیسن ایک بار پھر سے اپنے کام میں بیزی ہو جاتی ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ آج اس نے اپنی کیٹ کو کھانا نہیں دیا وہ کیٹ کو ڈھونٹی ہے لیکن گھر پر اسے کیٹ کہیں نہیں ملتی اسے لگتا ہے کہ شاید کیٹ کہیں چھپ گئی ہوگی جلدی وہ واپس آ جائے گی اور اب ایک بار پھر سے میڈیسن اپنے لیپٹاپ پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے تب ہی اسے میسیج آتا ہے اور جب وہ اس میسیج کو کھول کر دیکھتی ہے اسے بھیجی ہے اور یہ فوٹوز اس وقت کی ہے جب وہ اپنی کیٹ کو ڈھونڈ رہی تھی یعنی کچھ ہی منٹس پہلے کی اسے پتا چل چکا ہے کہ گھر پر کوئی نہ کوئی ہے جس کے بعد وہ میڈور کو چیک کر نکلے جاتی ہے اور جب وہ میڈور سے باہر دیکھتی ہے تو وہاں پر وہی نکاب پوش ہوتا ہے جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں میڈیسن کا فون بھی ہوتا ہے میڈیسن گھر کے سارے کھڑکی دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور وہ انٹرنیٹ کے دھرو ایمجنسی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب اس نکاب پوش نے اس کے گھر کی الیکٹرسٹی کو کارٹ دیا ہے جس وجہ سے اس کا انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ اکیلے اس گھر میں فس چکی ہے میڈیسن دور کے پاس آتی اور دور کے گلاس پر لکھتی ہے کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی ویسے بھی میرا بوائی فرینڈ آنے والا ہے وہ ماسک مین اپنا ماسک اتار دیتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ میڈیسن لپس کو ریڈ کر سکتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے لپس کو ریڈ کرو اور جب وہ اس کے لپس کو ریڈ کرتی ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں تب تک نہیں ماروں گا جب تک کہ تم خود مجھے اپنے آپ کو مارنے کے لئے نہ کہہ دو میڈیسن سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی سائیکو ہے اسی لئے وہ اپنے بچاؤ کے لئے ہیمر اور چاکو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس نے اپنے گھر کو چاروں طرف سے لاک کر دیا ہے کچھ دیر کے بعد اسے ونڈو پر کسی کے ہاتھ کی پرچھائی دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ اس کی نیبر کا ہاتھ ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ونڈو کو یا دروازے کو کھولتی وہ دیکھتی ہے کہ وہ قاتل وہ نکاب پوش اس کے پیچھے ہے میڈیسن کو بہت دکھ ہوتا ہے اس سے پہلی بار بہت کمزور محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ سن اور بول سکتی تو وہ اپنی نیبر اپنی دوست کی چیخوں کی آواز سن لیتی اور فون کر کے مدد یہاں پر منگوا لیتی لیکن اب اس کی نیبر ماری جا چکی ہے ساتھی اسے یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ یہ انسان بہت خطرناک ہے اب اسے کچھ کرنا ہوگا میڈیسن کو یاد آتا ہے کہ اس کی نیبر کا فون ہمیشہ اس کی پاکٹ میں ہوتا ہے اسی لئے وہ تیہ کرتی ہے کہ وہ اس نکاب پوش کا مائن ڈائی وٹ کر کے اس کا دھیان بھٹکا کر اپنی نیبر کی باڈی کے پاس جائے گی اور اس کی جیب سے فون نکال لے گی اسی لئے وہ اپنی کار کی کی کو نکالتی ہے اور اس سے وہ کار کے ہون کو بجاتی ہے جس کار کو پہلے نکاب پوش نے پنچھر کر دیا ہے نکاب پوش کو لگتا ہے کہ وہ اپنی کار کی طرف جا رہی ہے اسی لئے وہ بھی کار کی طرف جاتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میڈیسن ونڈو کھول کر اپنی نیبر کی باڈی کے پاس جاتی ہے پر میڈیسن کی قسمت اچھی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی پاکٹ میں فون نہیں ہے یہاں پر نکاب پوش کو پتا چل چکا ہے کہ اس کے ساتھ یہ پلاننگ کی گئی ہے اسی لئے جلدی سے وہ اسی کی نیبر کی باڈی کے پاس آتا ہے میڈیسن جب اسے آتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ ونڈو کو بند کر لیتی ہے لیکن وہ نکاب پوش اپنا ہاتھ اندر کر دیتا ہے میڈیسن اپنی ہیمر سے اس کے ہاتھ پر حملہ کر کے اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیتی ہے جس سے اس نکاب پوش کو اس سائیکو کو اور بھی گصہ آ جاتا ہے حالا کہ اگر وہ چاہے تو ونڈو کو توڑ کر اندر جا کر میڈیسن کو مار سکتا ہے لیکن یہ ایک سائیکو ہے جو کی میڈیسن کے ساتھ کھیل رہا ہے کچھ دیر بعد میڈیسن کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اسے یہاں سے نکلنا ہوگا اسی لئے سیڑھیوں کے نیچے والے راستے سے بہار آ جاتی ہے نکاب پوش اسے دیکھ نہیں پاتا پر جلدی نکاب پوش کو پتا چل جاتا ہے کہ میڈیسن بہار ہے وہ اپنی ایرو سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اسی لئے میڈیسن کو اپنی جان بچانے کے لئے گھر کے اندر آنا پڑتا ہے پر میڈیسن ہار نہیں ماننا چاہتی اسی لئے اپنی ٹارچ کو آن کر کے دور فیکتی ہے تاکہ اس نکاب پوش کو ڈسٹریکٹ کر سکی پر نکاب پوش اس کی اس چال کو سمجھ جاتا ہے اور جب وہ اوپر ہوتی ہے تو اپنی ایرو سے وہ اس پر حملہ کرتا ہے جس سے میڈیسن کا پیر زخمی ہو جاتا ہے نکاب پوش اب اس کا کام ختم کرنا چاہتا ہے اسی لئے اوپر کی طرف چڑھتا ہے اور جب وہ اوپر پہنچنے والا ہوتا ہے کہ میڈیسن اس کی بو اور ایرو کو اس سے چھین کر اسی کے ایرو سے اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتی ہے اور خود گھر کے اندر آ جاتی ہے جہاں میڈیسن اس کی ایرو گن پر دیکھتی ہے کہ گیارہ نشان ہے یعنی کہ وہ گیارہ لوگوں کو اسی ایرو اور بو سے مار چکا ہے اس کے پیر میں بہت تکلیف ہوتی ہے اسی لئے وہ اپنے مرمپٹی کرتی ہے گھر کے بارے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی نیبر کا حضبین ڈاتا ہے جس کا نام جان ہے وہ دیکھتا ہے کہ گلاس میں کچھ عجیب سے لکھا ہوا ہے اسے شک ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا ماسک مین اس کے سامنے آتا اور کہتا ہے کہ میں پولیس آفیسر ہوں مجھے یہاں سے مجن سے کال آئیتا ہے اسی لئے میں یہاں پر آیا ہوں ماسک مین جو کی جان کے سامنے پولیس آفیسر کے طور پر کھڑا ہے وہ جان سے اس کا موبائل لے لیتا ہے جان کہتا ہے کہ تمہارا ہاتھ زخمی کیوں ہے ماسک مین کہتا ہے کہ جب میں یہاں پر آیا تب کسی نے میرے اوپر حملہ کیا جس کے بعد میں بہوش ہو گیا اب وہ جان کے موبائل کو اپنی جیب سے نکالتا ہے جان دیکھتا ہے کہ اس کی جیب سے اس کی وائف کا ائرنگ گر گیا ہے اسی لئے اس پر اسے پوری طرح سے شک ہو جاتا ہے ساتھ ہی وہ اندر میڈیسن کو بھی دیکھ لیتا ہے جس کے بعد جان اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے دونوں ہاتھا پائی کر رہے ہوتے ہیں جس میں جان زخمی ہو جاتا ہے وہ باہر سے میڈیسن کو بولتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ میڈیسن اس کے لپس کو ریڈ کر لیتی ہے اور وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے ماسک مین جان کو مار دیتا ہے جس کے بعد وہ میڈیسن تک پہنچ کر میڈیسن کو بھی ختم کر دیتا ہے لیکن یہ سچائی نہیں ہوتی دراصل میڈیسن اب بھی اندر ہے وہ اس سب کچھ ایمیجن کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ ہیلیسنیٹ کر رہی ہے حالکہ یہ سچائی ہوتی ہے کہ اس کے نیبر کی حضبن جان کو جو کی یہاں پر آئے تھا اس نکاپوش نے مار دیا ہے نکاپوش اب بھی باہر ہے جسے میڈیسن کی کیٹ مل جاتی ہے اور اب اس کیٹ کو مارنے والا ہوتا ہے کہ میڈیسن اسی کی ایرو گن سے اسے شوٹ کرتی ہے ایرو اس کی کندی پر لگتا ہے جس سے اسے بہت گصہ آ جاتا ہے اسی لئے وہ میڈیسن کو مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھتا ہے میڈیسن اندر چلی جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بہار اب بھی ایک ایرو ہے جسے اٹھانے کے لئے وہ اپنا ہاتھ بہار نکالتی ہے لیکن وہ نکاپوش سلائیڈر کو بند کر دیتا ہے جس سے میڈیسن کی ساری انگلیاں ٹوٹ جاتی ہے اب میڈیسن اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے جو کی گھر کے اندر ہے اور لکھتی ہے اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو مجھے مار کر دکھاؤ نکاپوش تیہ کر لیتا ہے کہ اب وہ گلاوس کو توڑ کر اندر جائے گا اور میڈیسن کو ختم کر دے گا وہ باہر سے گلاوس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے میڈیسن اپنے لیپٹوپ پر اس قاتل کا یعنی کی نکاپوش کا پورا ہلیہ لکھ دیتی ہے ساتھ یہ بھی لکھ دیتی ہے کہ میں اس میں ماری جاؤں گی دراصلی میسیج اس نے اپنی مام اور سسٹر کے لیے لکھا تھا تاکہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس نکاپوش کو ڈھونڈ کر اسے سزا دلوا سکیں اس کے بعد میڈیسن باتھروم میں جا کر چھپ جاتی ہے تاکہ وہ دور سے آئے تو وہ اس پر چاکو سے حملہ کر دے پر وہ بہت چالاک ہوتا ہے نکاپوش پیچھے ونڈو سے آتا ہے اور وہاں پر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میڈیسن سن اور بول نہیں سکتی تمہیں مار دوں گا حالکہ میڈیسن اس کی آواز تو نہیں سن پاتی لیکن اس کی سانسوں سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ نکاپوش اس کے پیچھے ہے اسی لئے اپنے چاکو سے نکاپوش پر حملہ کر کے وہ کچن میں آ جاتی ہے جہاں پر بھیوش ہو جاتی ہے نکاپوش کسی بھی قیمت پر اسے مارنا چاہتا ہے یہ دونوں بہت زخمی ہیں اور اب نکاپوش میڈیسن کو مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھتا ہے پر اس سے پہلے کی وہ اسے مارتا میڈیسن جو کی بھیوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں انسیکٹس کو مارنے والا سپری ڈال دیتی ہے جس سے اس کی آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی ہے ساتھی اور فائر لام کو بھی آن کر دیتی ہے جو کی بہت تیز ہوتا ہے جس سے اس نکاپوش کو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ایک بار پھر سے میڈیسن کو پکڑ لیتا اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے میڈیسن کو بھی لگتا ہے کہ اب اس کی موت ہو جائے گی اپنی زندگی کے آخری پلوں میں وہ اپنے پریوار کو یاد کرتی ہے اور تب ہی اس کے ہاتھ میں وائن کا کیپ کھولنے والا اوپنر لگ جاتا ہے جو کی بہت ہی شارپ ہوتا ہے وہ اس اوپنر سے اس کے گلے پر حملہ کرتی ہے جس حملے سے وہ بچ نہیں پاتا اور نکاپوش کی موت ہو جاتی ہے میڈیسن اپنا فون اس کی جیب سے نکال کر نائن ڈبل ون پر کال کرتی ہے کچھ ہی دیر میں پولیس یہاں پر آ جاتی ہے ہم میڈیسن کو دیکھتے ہیں جو بہار اپنی کیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ میڈیسن کی ہمت اور جذبے کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی